بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانل نیوز ایشنی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو ویہاڑی سے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں گڑا مور اور ٹبا سلطان پور میں ڈاکو پہ لگام ہو گئے ناکہ لگا کر دکانوں پر سرعام شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ نہ تھم سکا تاجر اور شہری غیب محفوظ ہو کر رہ گئے سینئر صحافی بیورو چیف ویہاڑی ارشاد ساجد گجر کو بھی ڈاکو نے لوٹ لیا شہریوں نے آئیڈی پنجاب آر پیو ملتان اور ڈی پیو ویہاڑی سے تحفظ فرہم کرنے کا مطالبہ کر دیا آپ کو ایک مرتبہ پھر سے آگاہ کر رہی ہیں ویہاڑی پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں بری طرح ناکام ہو گئی سینئر صحافی ارشاد ساجد گجر کو بھی ڈاکو نے لوٹ لیا دن دہاڑے ناکا لگائے ڈاکو سینئر صحافی سے دو لاکھ روپے نکت اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے پولیس تاحال ڈاکو کو پکڑنے میں ناکام دکھائی دینے لگی تھانہ گڑھا موڑ اور ٹب سلطانپور کی حدود میں ڈاکو چور بے لگام ہو گئے تین نامعلوم نکاب پوشٹ آکو نے چک نمبر 110 و بی کے قریب ناکا لگا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر رکھا تھا تاکہ گڑھا موڑ کے مقامی صحافی چودی رشاہ ساجد گوجر اپنی گندم سیل کر کے واپس اپنے گھر 120 و بھی جا رہے تھے کہ ناکا لگا کر کھڑے نکاب پوشٹ آکو نے اسلحہ کا زور پر دو لاکھ روپے نکت اور موٹر سائیکل چھین لیا بستی رابوسال کے چودی ناصر اقبال گجر سے ایک موبائل فون اور تیس ہزار روپے نکتی پیر توکیر شاہ سے ایک فون دس ہزار روپے نکت رکشہ ڈرائیور سے چھ ہزار نکتی اور موٹر سائیکل رکشہ میں خواتین سے نکت رکل ملے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے دوسری واردات میں صدیق میڈیکل سٹور سے موبائل اور بیس ہزار روپے نکت لے گئے کال ون فائیف پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی اس موقع پر ایسے چوتھانا گڑھا موڑ شبیر احمد ڈوگر نے کہا کہ ملزمان کو جلد از جلد ریس کر لیں گے جبکہ شہریوں نے ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان سے تحفظ فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے